اسلام علیکم کیسے ہو دوستو ٹیک ٹاک امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ٹیک ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وٹ ایز یورینالیسز بھائی کیا آپ کو یورینالیسز کے بارے میں پتا ہے نہیں تو دیکھیں بھائی کنفیوز نہیں ہونا ہے اس لڑکی کی طرح آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے ٹیک ہے یہ کنفیوز ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے بس ٹوڑا ساس لے اور سمائل کرے دیکھیں کہ ہم اس کیسا آسان بناتے ہیں سب سے پہلے تو یورینالیسز کا مطلب کیا ہے اس ورڈ کو سب سے پہلے بریک کر دو بھائی بریک کر دو ہاں بریک کر دو تو اس سے بن جائے گا یورین اور انالیسز تو یہ ورڈ نکلا ہے یورین انالیسز سے ٹیک ہے یورین کیا ہے آگے دیکھیں گے ٹیک ہے انالیسز کیا ہے آگے دیکھیں گے ٹیک ہے چلو بھائی سمائل کر دو بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ٹاپک ہے انٹرسنگ ٹاپک ہے بہت ہی آسان ہے دیکھ لو بھائی کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے جس کو اس location پر جو ہے وہ pain ہوتا ہے دیکھیں اس آدمے کو دیکھ لے اس آدمے کو دیکھ لے ٹھیک ہے اس عورت کو دیکھ لے یہاں پر pain ہے بھائی یہ pain کیا ہے یہ pain کیوں ہوتا ہے یہ UTI infection میں یہ pain ہوتا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے UTI infection ہاں urinary tract infection ٹھیک ہے یہاں پر urinary tract infection liggan میں جو ہے وہ infection آپ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ pain ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں اس ان کو تو آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا اب urinary resto میں ہم آگے دیکھیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ان لوگوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ان لوگوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے کسی سیاہ کہاں میرے گردے میں مرد ہے ٹھیک ہے میرے جو ہے اس جگہ پر درد ہے لمبر ریجن میں میرا درد ہے ٹھیک ہے تو بھائی دیکھیں اگر کڈنی کا جو پلیس ہے وہ ہے دیکھیں سکس نائن پلیسز ہوتا ہے ہمارے ابڈامن میں ٹھیک ہے جو کڈنی کا پلیس ہے وہاں پر درد ہے ٹھیک ہے ہائپوگیسٹرک ہے اپگیسٹرک ہے اور لمبر ریجن ہے پھر نیچے جو ہے وہ ہے الیک ریجن تو یہ لمبر ریجن میں آتا ہے کڈنی کہاں پر آتا ہے لمبر ریجن میں لمبر ریجن میں آپ کو جو ہے پین محسوس ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے آپ کے کڈنے میں کوئی ڈپیکٹ ہے کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ تیسرے پیکچر میں دیکھ لیں تو اس میں اس عورت کو یہ ڈاکٹر بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے نہیں کہا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس عورت کو جو ہے یہ ڈائیبیٹس کا پیشنٹ ہے یہ شوگر کا پیشنٹ ہے ٹھیک ہے اس نے میٹے چیزیں نہیں کانی ہے اس نے شوگر نہیں کانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے بھائی شوگر کے لیے کڈنی پین کے لیے یو ٹی آئی کے لیے ان سب کے لیے ہم یورین ٹیسٹ کرتے ہیں یورین انیلیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب میں یورین انیلیسز کا جو ہے وہ پراسس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو چلے اب یورینلیس کی طرح یورینلیس means یورینلیس is a test of your urine یہ یورین کا test ہوتا ہے نہ بلڈ کا نہ کسی اور چیز کا یہ یورین کا ہوتا ہے یورین کیا ہے جو پیشاب ہم کرتے ہیں اس کا test ہے it is used to detect and manage a wide range of disorders اسے ہم بیماریوں کو معلوم کرتے ہیں ڈیسارڈرز کو معلوم کرتے ہیں سچ از یورین ٹریک یورینری ٹریک انپیکشن کیڈنی ڈیزیز اینڈ ڈیابیٹس اسے ہم یورینری ٹریک انپیکشن کو بھی معلوم کر سکتے ہیں کیڈنی ڈیزیز کو بھی معلوم کر سکتے ہیں اور ڈیابیٹس کو بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کیا بھئی ہم یورین کو ٹیسٹ کرتے ہیں بلکل ہاں ہم یورین کا جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں جب ضرورت آ جائے یورین کا بھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیورینیلیسس انوالز چکنگ دہ اپیرنس کنسنٹریشن اینڈ کنٹنٹ آف یورین یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کنٹنٹ ہے اس کی کنسنٹریشن کتنی ہے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کمپوزیشن آپ نارمل یورین کس سے بنا ہوتا ہے یوریک ایسیڈ بائی کاربونیٹ پوٹاشیم آئین سوڈیم آئین کلورائٹ آئین یوریا ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ہمارا جو یورین ہے وہ بنا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں کمی یا زیادتی آئے یا کوئی مسئلہ آئے تو وہ ہم کہا پر معلوم کریں کیسے معلوم کریں اس کے لئے یورینیلیسس ہے نا اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یورینیلیسس بائی سٹرپ میتالد دیکھیں یورینیلیسس کے لئے تو کچھ چیز ضروری ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یورینیلیسس ایسی ہی کرتے ہیں نہیں ہے بھائی کچھ چیز تو ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے یورین لینا ہے ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے گلپس پہننا ہے اگر آپ کو گلپس پہننا نہیں آتا اور گلپس ریموف کرنا نہیں آتا تو میرا ایک ویڈیو آلیڈی موجود ہے وہ دیکھ لے آپ کو گلپس ویر کرنا اور گلپس کو ریموف کرنا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو گلپس پہننا ضروری ہے سٹرپ لینا ضروری ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے لینا ہے اور پھر آپ نے یورینیلیسز کرنا ہے بھائی یورینیلیسز کا تو پتہ لگ گیا لیکن سٹرپ کیا ہے دیکھ لے بھائی یہ سٹرپ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرپ کہتے ہیں ہم اسے کھا پر استعمال کرتے ہیں اسے کسی استعمال کریں آگے دیکھتے ہیں بھائی دیکھیں یورینیلیسز بھائی سٹرپ میترد ہم نے یورین لیا گلوز پہن لیا اور سٹرپ کو اٹھا لیا dip the test strip in urine for about one second ایک سٹرپ کے لئے جو آپ نے وہ سٹرپ یورین کے اندر دوبانا ہے انٹر کرنا ہی یورین میں ٹھیک ہے ایک سٹرپ کے لئے دو سٹرپ بھی ہو سکتا ہے لیکن at least one second wide the edge against the rim of the whistle to remove excess urine when withdrawing the strip بھائی جو excess urine ہے آپ نے whistle کیا جو side ہے اس پر اسے جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں رگڑنا ہی ٹھیک ہے یا جو ہی اسے ہم جو ہے اس کے اوپر اس کے اوپر جو ہے ہم نے لے آنا ہے تو اسے جو excess urine ہے وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے وہ remove ہو جائے گا after 60 seconds پھر ہم نے ایک منٹ کے لئے جو وہ رکھنا ہے ٹھیک ہے سٹرپ کو ڈریکٹ لئے ہم نے نہیں دیکھنا ہے ایک منٹ کے لئے ہم نے وہ رکھنا ہے the color of the detection paid of the strip with the color scale on the test strip وال بھائی ایک منٹ کے لئے آپ نے رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور scale کی ساتھ دیکھنا ہے ہوئی scale کیا ہے بھائی دیکھ لے یار scale بھی اتنا مشکل نہیں ہے دیکھ لے scale یہ ہمارے پاس ہوگی ہے scale یہ ہے scale اس کو ہم scale کیا اس میں پیچ ہوتا ہے پروٹین کا جو ویلیو ہے وہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے دیکھ لے strip paste downward during the operation and fingers take clear and save from the samples دیکھ کے بھائی آپ نے اپنے ہاتھوں کے بھی بچانا ہے کیونکہ اس سے touch نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے urine کو اٹھانا ہے strip کو اندر جو ہے آپ نے enter کرنا ہے urine میں پھر نکالنا ہے ایک منٹ کے لئے سائٹ پر رکھ دینا ہے پھر آپ نے analysis کرنا ہے دیکھنا ہے کہ pH اس کا کتنا ہے اور scale میں pH یہ strip کا جو color ہے یہ scale کے ساتھ دیکھنا ہے کہ pH change ہے یعنی protein کا جو ہے وہ quantity کتنی ہے یہ سب کچھ آپ نے کہا پر دیکھنا ہے یہ آپ نے strip میں اور scale میں دیکھنا ہے urinalysis by strip method یہ ہوگیا urinalysis by strip method by اس طرح ہم strip method سے urine کو analysis urine کا جو analysis ہوا ہم اس طرح کر سکتے ہیں یہ تب بہت easy سا topic تا ٹھیک ہے لیکن جس کو سمجھ نہیں آیا وہ مجھ سے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ came view والے نے اتنا ہی صرف دیا تھا کہ آپ نے اتنا ہی صرف learn کرنا ہے اور practical میں وہ question کریں گے یا آپ سے test کروائیں گے تو simple سے آپ نے یہ test کروانا ہے ٹھیک ہے thank you so much اگر ویڈیو میں کچھ آپ کو غلط سامنے آرہا ہے یا کچھ آپ confused لگ رہے ہو تو مجھے comment section میں بتا سکتے ہو یا میں نے کچھ غلط بتایا ہے آپ کو یا کچھ غلط سکھایا ہے تو برائے میرہ بانی آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ جگہ آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے یا یہ غلط ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ٹھیک کر دوں ٹھیک ہے میں بھی experiment ہوں مجھے بھی سیکھنا ہے آپ نے بھی سیکھنا ہے ہم سب نے ایک ساتھ سیکھنا ہے thank you so much thank you very much